ناظرین روز نمہ انقلاب کے وطن صفحے پر سی اے اے کی دادی سے متعلق ایک خاص خبر شائع ہوئی ہے جس کی سرخی ہے شاہن باق کی دادی بی بی سی کی سو با اثر خواتین کی فیرست میں شامل نئی دلی بلقیز بانو یا بلقیز دادی جو دنیا بھر میں شاہن باق کی دادی کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں ان کو ٹائم میگزین کے بعد اب بی بی سی نے بھی دنیا کی سو با اثر خواتین کی فیرست میں شامل کیا ہے بیاسی سلی بلقیز بانو جو شاہن باق میں شہریت تربیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کی قائد بن کر ابری ہیں ان کو بی بی سی نے خاتون قائدین کے زمرے میں پندروے مقام پر رکھا ہے بلقیز بانو کے علاوہ تین دیگر ہندوستانی خواتین، موسیقار، عیسائی وانی، پیرہ ایتلیٹ، مانسی جوشی اور معولیات کے لیے کام کرنے والی رضاکار ریدیما پانڈے کو بھی اس لسٹ میں جگہ ملی ہے گزشتہ سال بی بی سی کے لسٹ میں آٹھ ہندوستانی خواتین نے جگہ بنائی تھی یاد رہے کہ اس سے قبل بلقیز بانو ٹائم میگزین کی سو بہا سر شخصیات کی فہرست میں وزیر آزم نریند موڈی کے ساتھ جگہ بنا چکی ہیں شاہین باقے مظاہروں کے دوران وہ نہ صرف میڈیا کی توجہ کا مرکز ہیں بلکہ میڈیا کے تیکھے سوالوں کے جواب دے کر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مسلم خواتین اپنے جمہوری حقوق سے واقف ہے اور انہیں لینا جانتی ہے یہ تھی ناظرین روز نامہ انقلاب کے وطن صفحے کی خاص خبر دیکھتے رہے ایم ایم سی نیوز انڈیا نیو ڈیلی شکریہ خدا حافظ